نمسکار میں ہوں آپ کا دوست ویجے ویدروہی آپ مجھ سے جڑ چکے ہیں اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ اور اگلے آٹھ دس منٹ میں آپ سے جڑے رہنے کی کوشش کروں گا تو ایک بات دوستو چھے چرن کے چناؤ کے بعد ایک بات شیشے کی طرح صاف ہے کہ جہاں جہاں ریجنل شکتیاں حاوی ہیں وہاں وہاں چناؤ کے نتیجے الگ آئیں گے جہاں جہاں بی جے پی اور موڈی کا چہرہ حاوی ہے وہاں وہاں انہوں راجیوں میں نتیجے الگ قسم کے آئیں گے جہاں جہاں جاتیے سمکرن بہت تیجی سے چلے ہیں اور جہاں جہاں ستھانیے متوں کو پورے پروان کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہے وہاں وہاں نتیجے الگ سے آئیں گے پل ملا کر پرشاند کشور کو لگ رہا ہے کہ یہ جناؤ موڈی کے چہرے پر لڑا جا رہا ہے اس لیے وہ بی جے پی کو تین سو تین پلس سیٹے دے رہے ہیں یعنی بی جے پی کو پچھلی بار تین سو تین آئی تھی ان کے انصار بی سیٹے تک بڑھ سکتی ہیں لیکن یوگیندری آدھو کو لگتا ہے کہ یہ پورا چناؤ ستھانیے متوں کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے سیٹ ٹو سیٹ لڑا جا رہا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ لڑا جا رہا ہے تو ایسے میں پل ملا کر بی جے پی دو سو تیس دو سو چالیس کے آس پاس آ کر دو سو پچاس کے آس پاس آ کر میکسیمم اٹک سکتی ہیں ڈاکٹر کارتگین بطرہ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ابھی ابھی ان کو ڈاکٹریٹ ملی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ چناؤ ستھانیے سمیکرونوں میں اُلج گیا جاتیے سمیکرونوں میں اُلج گیا جو کی اُلجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پرہان منتری کا چہرہ اس روپ میں اکسار بکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ایسے میں چناؤ کے نتیجے بہت چونکانے والے ہوں گے یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ راجیوں میں ساری کی ساری سیٹیں موڈی کے چہرے پر بی جے پی جیت جائے اور کچھ راجیوں میں 90% سیٹیں موڈی کا چہرہ ہونے کے پاوجود بی جے پی کا سنگٹھن ہونے کے پاوجود بی جے پی ہار جائے ایسے میں آنکڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے شرمڑ گھر دو سو سے نیچے کی بات کر رہے ہیں دو سو دو سو دس کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں دو سو دس دو سو بیس کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جیسے بہت پرانے پترکار ہیں ہری شنکر ویاس جو جنسطہ میں بہت ٹیمی تک کپ شپ پولم لکھتے رہے لوگ انہیں پرانے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کا گڑ بندھن ٹو سکسٹی سیون سیٹے لے گا اور پھر ویپکش کا گڑ بندھر باقی کی ٹو سکسٹی نائن سیٹے لے گا تو اتنا نزدیکی کا بتا رہے ہیں ٹو سکسٹی سیون اینڈی اے گڑ بندھن اور ٹو سکسٹی نائن انڈیا پلس اوڑیسہ نوین پٹنایک پلس جگن مون ریٹی ٹو سکسٹی نائن سیٹے ایسا بتا رہے ہیں تو الگ لگ لوگوں کے الگ لگ اندازیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا دلچسپی کیا ہے اس میں دیکھئے یوگیندری آدب کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کو کیرل آندرپدیش تمیلناڈو تیرنگانہ اوڑیسہ میں بارہ تیرہ سیٹوں کا نقصان ہوگا لیکن اکیلے کرناٹک میں مات کیجئے کہ فائدہ ہوگا کیرل آندرپدیش تمیلناڈو تیرنگانہ اوڑیسہ میں بارہ تیرہ سیٹوں کا نفع ہوگا لیکن کرناٹک میں اکیلے بارہ تیرہ سیٹوں کا نقصان ہو جائے گا تو نلوٹا سرناٹا ہو گیا آگے وہ کہہ رہے ہیں اترپدیش میں دس کا مدیپدیش میں ایک دو سیٹوں کا مہراشت میں پانچ سیٹوں کا کرناٹک میں دس بارہ سیٹوں کا بنگال نورتیسٹ میں پہلے جیسا آنکلن رہے گا گجرات راجستان میں دس سیٹوں کا ہریانہ دلی میں کل ملا کر دس سیٹوں کا لے جمہو کشمیر ہیماچل پردیش پنجاب میں کل ملا کر بی جے پی کو پانچ سیٹوں کا بیہار میں پانچ سیٹوں کا مدیپدیش ہتیزگر جھارکن میں ملا کے دس سیٹوں کا یعنی پچپن سیٹوں کا نقصان ہوگا تین سو تین مائنس پچپن دو سو اڑتالیس یہ کنزرویٹیو اپروچ ہے اور میکسیمم کی بات کریں تو وہ دو سو پچاس سیٹے کی جگہ پھر وہ دو سو تیس پر بھی بی جے پی آ سکتی ہے یہ بات جتائی جا رہی ہے حریشنکر بیال جی کی میں بات کر رہا تھا تو ان کا آنکھ لنگوی میں بتا جتا ہوں بڑا دلچسپ ہے اتر پردیش میں انڈی اے کو پچپن سیٹے ملیں گی بی جے پی کو ففٹی فور انڈے کے خاتے میں ایک اور انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں پچس سیٹے مہاراشت میں بی جے پی گڑ بندن کو تئیس سیٹے بی جے پی کو اگیلے پندرہ اور انڈے کے خاتے میں دو اور تیتیس سیٹے ملیں گی انڈیا گڑ بندن کو مہاراشت میں انڈیا گڑ بندن کا مطلب ایک کا مطلب ہے شرطوار اور کانگریس انڈر پردیش میں بی جے پی گڑ بندن کو بی سیٹے ملیں گی لیکن اس میں سے بی جے پی کے خاتے میں صرف ایک سیٹ جائے گی ٹی ڈی پی کو انیس سیٹے ملیں گی اور جگن مون رڈی کو پانچ سیٹے مل سکتی ہیں کانگریس کو ایک سیٹ بنگال میں چودہ سیٹے بی جے پی کو ملیں گی اور ممتہ پلس کانگریس کو اٹھائی سیٹے بیہار میں انڈیا گڑ بندن کو تیس سیٹے جس میں بی جے پی کو چودہ انڈے کو نو اور جو مہا گڑ بندن ہے انڈیا ہے اس کو تیرہ سیٹے ملیں گی تمیل نادو میں بی جے پی گڑ بندن انڈیا شننے رہے گا اور انڈیا گڑ بندن ساری تھٹی نائن سیٹے جیت جائے گا مدھے پردیش میں انڈیا کو پچس کانگریس کو تین کرناٹک میں انڈیا کو دس کانگریس کو اٹھارہ گجرات میں چھبیس کی چھبیس انڈیا کو راجستان میں انڈیا کو اکیس کانگریس کو چار پڑیسہ میں انڈیا کو چھے نوین پٹنایت پلس کانگریس کو ملا کر تیرہ کیرل میں انڈیا کو شننے ساری سیٹے بیس کی بیس انڈیا گڑ بندن کو تلنگانہ میں صرف دو سیٹیں NDA BJP کو ملے گی پندرہ سیٹیں ملے گی کانگریس اور OVC کو ملا کر اسم میں نو سیٹیں BJP پلس کو اور پانچ سیٹیں کانگریس پلس کو جھارکنڈ میں چھ سیٹیں BJP پلس کو آٹھ سیٹیں جھارکنڈ میں کانگریس پلس کو یعنی جھارکنڈ مکتی مورچہ بھی گیارہ ملا کر پنجاب میں BJP کا خاتہ نہیں کھلے گا تیرہ کی تیرہ سیٹیں کانگریس اور آم آدمی پارٹی میں پٹ جائیں گی چھتیز گھڑ میں پچھلی بار جیسا رہے گا یعنی نو اور دو کا دلی میں چار سیٹیں BJP تین سیٹیں آم آدمی پارٹی اور کانگریس کو جمہو کشمیر میں ایک سیٹ BJP کو چار سیٹیں انڈیا کٹ بندن کو یعنی NCP اور کانگریس کو ملا کر لدہ کی ایک ماتر سیٹ کانگریس کو ہمچل پردیش میں تین سیٹیں BJP ایک سیٹ کانگریس اترہ کھنڈ میں پانچوں سیٹیں BJP ارمناچل میں دونوں سیٹیں BJP گوہ میں ایک ایک سیٹ بٹے گی ترپرا میں ایک ایک سیٹ منیپور میں ایک ایک سیٹ بٹے گی اور باقی پھڑڈوچری کی سیٹ BJP نہیں جیت پائے گی چنڈگاڑ میں بھی BJP ہار جائے گی ایک سیٹ پر انڈمان میں ایک سیٹ BJP کے خاتے میں تو کل ملا کر 267 سیٹیں BJP اور ان کے سائی ہوگی اور 269 سیٹیں کانگریس پلس ان کے سائی ہوگی تو یہ آنکھ نہ لگایا جا رہا ہے ہمارے ایک پاٹھک ہے شروطہ ہے آپ سمجھ لیجیے دیا درشک سمجھ لیجیے ویویکانند راہزادہ انہوں نے ایک کمنٹ بھیجا ہے مجھے لگا وہ بھی پڑھ کر سنا دوں ان کے حساب سے 303 سیٹیں BJP کو ملی تھی اس بار 89 سیٹیں کم ہوگی اور BJP 214 پر آ جائے گی 61 سیٹوں کی BJP کو ضرورت پڑے گی لیکن انہوں نے مہاراچ میں BJP کی 20 سیٹیں کم دکھائی ہیں بہراشت میں یہ گڑھ بندن کی 20 سیٹیں کم ہوگی BJP کی 5 سیٹیں کم ہوگی تو اس کے حساب سے 228 پر آ کے ماملہ ٹکے گا BJP کا اور یہ دلچسپ ہے کچھ چیزیں مجھے لگا میں آپ کو بتا دوں میرا کیا آنکھ لن ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کل اور کانگریس کو کیوں میرے حساب سے 100 کے قریب آتی سیٹیں مل سکتی ہیں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کل لیکن آج میں اتنا سا کہہ دوں کہ میرے حساب سے 543 سیٹ میں سے 40 یا 30 سیٹ 30 35 سیٹیں NDA کے کھاتے میں جائیں گی NDA NDA سے مطلب NDA minus BJP کے کھاتے میں جائیں گی یعنی TDP اور BJP کے گھٹ بندن میں جو شامل پارٹیاں ہیں جیسے نتیش کمار ہوا ایکنا شندے ہوئے جیسے چراغ پاسوان ہوئے ان سب کے کھاتے میں 30 سے 35 سیٹیں جائیں گی تو 543 میں سے 30-35 سیٹیں آپ یہ کم کر لیجیے پھر نوین پٹنایا جگن مہن ریٹی OEC مایا وطی کچھ انہیں چھوٹی پارٹیاں جو نہ BJP کے ساتھ ہیں نہ کانگریس کے ساتھ ہیں ان کے کھاتے میں 20-25 سیٹیں جائیں گی تو یہ 50-60 سیٹیں کم ہوگی اسی طرح انڈیا مائنس کانگریس یعنی ممتہ ہو گئی کیجری وال ہو گئی شرط پوار ہو گئے اودب ھاکرے ہو گئے لالو پرساد یادہ ہو گئے اور پھر ڈی ایم کے پارٹی ہو گئی پھر ڈی ایم کے پارٹی ہو گئی پھر اکھلیش یادہ ہو گئے یہ ساری پارٹیاں ہیں یہ ملا کر 130-135 سیٹیں جیتے گی تو 130-35 اور 50-60 قریب 200 سیٹیں ہو جاتی تو 543 میں سے 200 گھٹا دیجئے 343 رہ گئی 340 سیٹیں رہ گئی قریب قریب میرے حساب سے یہ 340 سیٹیں BJP اور کانگریس میں پٹے گی اگر BJP 300 سیٹیں لاتی ہے تو کانگریس 40 پر اٹکتی ہے اصمب اگر BJP 250 سیٹیں تو کانگریس 90 سیٹوں پر پہنچتی ہے یعنی اگر BJP کو ستہ سے دور رکھنا ہے تو کانگریس کو 90 پلس سیٹیں لانی ہوگی یعنی اگر کانگریس 100 سیٹیں لاتی ہے تو BJP 240 کے آس پاس اٹکتی ہے یہ کیسے ہوگا کانگریس کو کہاں کہاں سے کل ملا کر قریب قریب 100 شکریہ میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور میری باتوں کو چھوڑ دیجئے 4 جون کا انتظار کیجئے اگزٹ پول بھی چھوڑ دیجئے 4 جون کا انتظار کیجئے آپ membership ڈرائیو میں جا سکتے میری آرث مدد کی کوشش کر سکتے ہیں شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ